نمشکار آدھ آپ دوستو تو چلی آج پھر ہم آپ لوگوں کے لیلہ ہی دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز ہیڈ لائنس ایک ایک کر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر آ رہی ہے دوستہ سپریم کورٹ سے جہاں پر ایک بار پھر نفرتی چنٹووں کے خلاف سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے دراصل آپ جانتے ہوں گے کہ اس طرح سے ہریانہ کے نوح میں فساد ہوا اور اس میں پولیس کا جو رول تھا اس کو لے کر کے لگاتار سوال کھڑے ہو رہے تھے اور اس کو لے کر کے اب سپریم کورٹ سخت ہو گیا ہے سپریم کورٹ نے اب نفرت فیلانے والے لوگوں کے اوپر نقیل لگانا شروع کر دیا ہے میں آپ کو خبر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سروچ نیالے نے ایک بار پھر نفرتی بھاشڑوں پر نقیل کسنے کو لے کر سرکار اور پرشاسن کی ذمہ داری ریکھانکٹ کی ہے عدالت نے کہا ہے کہ ایسے بھاشڑوں اور اپرادوں پر نجر رکھنے کے لیے ایک تنتر بنایا جائے عدالت نے کہا کہ نفرت آدھاری تو اپراد اور نفرتی بیان پوری طرح اسوی کارے ہیں قریب ورس بھر پہلے یعنی ایک سال پہلے بھی سروچ عدالت نے کیندر اور راج سرکاروں کو نفرتی بھاشڑ پر روک لگانے کا نردیش دیتے ہوئے پولیس کی ذمہ داری طے کی تھی لیکن ایک بار پھر سپریم کورٹ نفرتی بھاشڑوں پر سخت ہو گیا ہے اور سرکار اور جو ہے کیندر سرکار اور راج سرکاروں کو اس پر جواب مانگا ہے ابھی ہریانہ کے نو اور پھر ان چھتروں میں فیلی انساء اور نفرتی بیانوں تتھا بھاشڑوں کے سندرم میں دائر اپیل پر اس نے تاجہ ٹپڑی کی ہے عدالت نے کہا ہے کہ پولیس مہا نردیشکوں کو نردیش دیا جائے گا کہ وہ ایسی سمیت بنائیں جو علاقہ علاقہ کے تھانہ پرداریوں سے پرات نفرتی بیان سنبندی شکایتوں پر گوھر کر کے ان کی سامگری کی جانچ کریں اور پولیس ادھکاریوں کو نردیش جاری کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب سرموچ چندالہ نے اس طرح کی اس طرح کا عدیش دیا اس سے پہلے دلی اور اتراکھنڈ تتہ دیش کے ان حصوں میں آیوجت دھرم سنسدوں پر بھی نفرتی بھانشلوں کو لے کر کے سپریم کورٹ میں یاجکہ لگائی گئی تھی اس کو لے کر کے سپریم کورٹ نے اس طرح کا عدیش دیا تھا لیکن اس پر کوئی کام نہیں ہوا اور اب اس پر سپریم کورٹ نے ناراجگی جاتا تھے ہوئے پھر ایک بار جو ہے یہ عادیش دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پولیس اور سرکاریں اس پر کس طرح سے ٹیم گھٹت کریں گی کس طرح سے کام کریں گی لیکن یہ اپنے آپ میں نفرتی چنٹووں کے لیے اب ان کی اُلٹی گنتی شروع کرنے والی خبر ہے بات کریں گے اگلی خبر کی جو کی سامنے یہاں پر آ رہی ہے دوستو نوخ کے بعد جو فساد ہوا اس کے بعد جو کل پلول کے اندر پنچائت تھی اس میں ایک بار پھر بھڑکاؤ بیان باجی کی گئی آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کے پلول میں پونڈری میں ہندو مہا پنچائت پرشاسن کی کچھ شرطوں کے ساتھ سمپن ہوئی پرشاسن نے مہا پنچائت میں صرف پانچ سو لوگ اور کئی کوئی بھی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دینے کا سخت نردیش جاری کیا تھا لیکن پرشاسن کے نردیش کے بعد بھی مہا پنچائت میں قریب پانچ ہزار لوگ اگٹھا ہو گئے اور بھڑکاؤ بیان یہاں پر دیے گئے ہیں مہا پنچائت میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ تم انگلی اٹھاؤ گے تو ہم ہاتھ کار دیں گے یہی نہیں بھاسا انہیں سمجھ آتی ہے یہ بات بھی کہی گئی ہے یہ میواد کو شریعہ کے حساب سے چلانا چاہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے تھے یدی وہ ایک ماریں گے تو تم پانچ مارو ایسا بھی بیان اس جو ہے نفرتی مہا پنچائت کے اندر دیے گئے ہیں حالانکہ نو کی سیما سے سٹے پلول جلے کی پونڈری گاؤں میں یہ ہندو مہا پنچائت ہوئی تھی پولیس کی طرف سے پوری بیٹھک کی ریکارڈنگ کی گئی ہے آپ کو بتانے کی کہ تیس جولائی کو ہریانہ کے نوع میں جو فساد ہوا تھا اس کو لے کر کے ہی یہ پنچائت کی گئی تھی لیکن یہاں پر لاکھ پرشاسن کے الٹ کرنے کے بہوجود بھی نفرتی بیان دیے گئے ہیں آپ دیکھنا یہ ہوگا کیا ان نفرتی لوگوں کے اوپر کاریوے کی جائے گی یا نہیں بات کریں گا انگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو یہاں پر مدی پردیس ہے مدی پردیس میں اسلامی ارودی پوشت کے خلاب پردرشن کرنے والے لوگوں کے خلاب رات سکا میں کاریوے کی جائے گی یہ بیان جو ہے خود نروتہ مشرا جو گرہ منتری ہیں مدی پردیس کے ان کی طرف سے بیان دیا گیا میں آپ کو خبر دکھا رہاں دیکھ سکتے ہیں مدی پردیس کے گرہ منتری نروتہ مشرا نے کہا ہے کہ رتلام جلے میں کچھ لوگوں جنہوں نے کتھی طور پر سوشل میڈیا پر اسلام پر ہویا پتی جنہ پوشت کرنے والے ویتی کا سر کاٹنے کی مان کرتے ہوئے نعرے لگائے تھے ان کے خلاب کڑے راستی سرکشہ قانون کے تحت کاریوے کی جائے گی اور اب اس بیان کے سامنے آنے کے بعد لوگوں نے یہاں پر بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کسی دھرم کے خلاف بھڑکاؤ بیان دیتا ہے یا کوئی ٹپڑی کرتا ہے تو اس کے خلاب بھی راستوکہ کے ہی تحت کاریوے ہونی چاہیے اگر آپ کسی دھرم کے خلاب بولیں گے تو اس دھرم سے جو تعلق رکھنے والے لوگ تو اس کا اعتراض کریں گے ہی اور جو بھی بھڑکاؤ بیان دے گا اس کے خلاب کاریوے کی مان کریں گے ہی لیکن اگر پروٹیشٹ کرنے والے لوگوں کے خلاب راستوکہ میں کاریوے ہوگی تو جو ویقتی پروٹیشٹ کروار آ جس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس پر بھی اس طرح کی کاریوے ہونی ہی چاہیے یہ لوگوں کا کہنا ہے بات کریں گے اگر یہ خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو یہاں پر جوترہ دیتس سندھیا جو بی جے پی کے نیتا اور کینڈری منتری ہیں ان کو جبردست جھٹکا لگا ہے ان کے گھٹ میں خوب جو ہے پھوٹ پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ اس قبر کو دیکھیں بھاجپا کے ایک داور نیتا اور کینڈری منتری جوترہ دیتس سندھیا کے لیے سیاسی دن اندرو ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اس کی خاص وجہ ان کے سہیوگیوں کا ساتھ چھوڑ کر جانا بتا جا رہا ہے اس سال کے آخر تک مدی پردیش میں ویدان سبح چناؤں ہونے ہیں اور سندھیا کے ساتھیوں کے جانے کا سلسلہ جاری ہے ان کے قریبی ساتھی سمندر پٹیل نے بھاجپا کا ساتھ چھوڑ اب کانگریز پارٹی کا دامن تھام لیا ہے وہاں پہلے ایسا نیتا نہیں ہے جو ان دنوں کانگریز کی اور گئے اس کے علاوہ سندھیا کے قریب ساتھ قریبی نیتاؤں نے بی جے پی کا ساتھ چھوڑ کر کے کانگریز پارٹی کا دامن تھام لیا ہے اور اس خبر کے سامنے آنے کے بعد بی جے پی میں ہڑکم مچ گیا ہے اور سندھیا گھٹ پوری طرح سے پھوٹ چکا ہے بات کریں گے انگری خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے دوستو یہاں پر سیما حیدر جو کی پاکستان سے گھس پیٹ کر کے بھارت میں گھسی ہے اس کے خلاپ اب راج تھاکرے کی پارٹی نے کھلیام چیتاونی دے دی ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں سیما حیدر کو لے کر بوال تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس وقت راج تھاکرے کی پارٹی سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پتا چلا ہے کہ منسے کے نیتا نے سیما حیدر کو چیتاونی دی ہے اور کہا ہے کہ سیما حیدر جس طرح سے ناٹک کر رہی ہے وہ ناٹک کرنا بند کرے اور پاکستان جائے بتا جارہا کہ سیما حیدر ایک فلم میں ڈیبو کرنے والی ہے اس فلم سے سیما حیدر ڈیبو کرنے والی اور ان کو اس کو لے کر آفر بھی ملا ہے اسی کو لے کر منسے نیتا امیخ خوبکر نے چیتاونی دی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ سارا ناٹک بند کر دیا جائے پاکستانی لڑکی بھارت کے فلم میں کام نہیں کر سکتی ہے خوبکر نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا پاکستانی ناغریکوں کا بھارتی فلم دھوگ میں کوئی سطح نہیں ہے ہم اس رخ پر قائم ہیں پاکستانی محلہ سیما حیدر اسمہ بھارت میں ہے ایسی افعائیں تھی کہ وہاں آئی پی ایس ایجنٹ ہے ہماری انڈیشٹری میں کچھ چھڑک پرسید قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی اس کو رول دینے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس دیش روحی نیتاؤں کو شرم کرنی چاہیے اور سیما حیدر کو پھر ایک بار واپس پاکستان بھیجا جانا چاہیے یہ منسے کی طرف سے کہا گیا بات کریں گے انگلی خبر کی جو کی سامنے آ رہی ہے کانگریس پارٹی کے نیتا ردیف سرجے والا نے ایک ویوادت بیار بھاچپا پارٹی کے نیتاؤں کو کارکرتاؤں کو لوگ کر کے دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھیں کانگریس نیتا اور راستبہ سانسد ردیف سرجے والا اس سمجھ ویوادوں میں گھر گئے جب انہوں نے کتھی طور پر بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سمرتوں کے لئے اپمان جنگ شبدوں کا استعمال کیا اور ان کو یہ کہہ دیا کہ بی جے پی کو ووٹ دینے والے ان کے کارکرتاؤں راکچس ہیں یہ اپنے آپ میں ایک ویوادت بات ہے اور اس کے خلاف ان کے اوپر کاروے بھی ہو سکتی ہے بات کریں گا اگلی خبر کی جو گئی سویڈن سے آ رہی ہے سویڈن میں جس جگہ قرآن پاک کی بیدبی کی گئی تھی خبر آ رہے کہ مسلم سمدھائے وہاں پر مسجد بنانے جا رہا ہے دو پوئنٹ پانچ ملین سویڈش کرونر میں یہاں کی جمین خرید کر کے اب مسجد بنائی جائے گی آپ کی کیا رہا ہے ضرور پتہ ہے ویڈیو کو لائک شیئے چلو سبسکرائب ضرور کریں